رمضان یا پھر رمضان نیکی اور عبادت کا مہینہ جسے اسلامی کلینڈر کے انصار ہر ورز نوے مہینے میں چوبیس اپریل سے چوبیس مئی تک مسلم سمودہ ادارہ منایا جاتا ہے یہاں مہینہ مسلم سمودہ ادارہ بہت پویتر مانا جاتا ہے اس پورے مہینے بھر مسلم سمودہ ادارہ کے لوگ روزے رکھتے ہیں رات میں تاراوی کی نماز پڑھتے ہیں قرآن تلاوت اعتقاف بیٹھنا اور زکاة دینا ان کے پرمک کارے رہتے ہیں قرآن تلاوت کا اعتقاف مانورت کر دعا کرنا اور زکاة دینا یعنی کہ ایک پرکار کا دان جسے خدا کا حق مانا جاتا ہے تاراوی کی نماز رمضان کے مہینے میں رات کی نماز کے پس چاہتا ہے پڑھی جانے والی ساموہی کی نماز جسے ٹہر گئے اور آرام سے پڑھا جاتا ہے اعتقاف بیٹھنا جانے کی مون رہ کر دوسروں کے کلیان کے لیے اللہ سے دعا کرنا مسلم سمودھائے کی مانتہ کی انصار اس مہینے کی چوبیس ویرات شوے قدر کو قرآن کا نزول افترن ہوا اسی قرآن مہینے بھر قرآن کا پٹھن پٹھن کیا جاتا ہے ایک اور مانتہ کی انصار محمد صاحب اسلامی پیغمبر کو ورس چھہ سو دس ایسوی میں اسلام کی پویتر کتاب قرآن صریف کا گیان ہوا تھا رمجان مہینے کی سروات ہلال کا چاند یعنی کی وردمان چاند دیکھ کر کی جاتی ہے صبح روجے کی سروات چاند دیکھ کر کی جاتی ہے اور شام کو ناستہ جسے افتقاری بھی کہتے ہیں کیا جاتا ہے مہینے کے گزرنے کے بعد سوال کی پہلی تاریخ کو اید الفطر منائے جاتا ہے رمجان کے آخری دن چاند دیکھ کر اگلے دن اید گوشت کی جاتی ہے یعنی کی نیا چاند دیکھ کر یدی کسی کاران وست چندرما کے ترشن نہیں ہو پا تو فاس کے تیس دن پورے ہونے کے بعد اید منائی جاتی ہے